پاکستان کے ورسٹائل اداکار اور موسٹ فیورٹ پرسنیلٹی حمزہ لباسی نے کہا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اہم ترین فیصلے سے اپنے مداؤں کو اگاہ کرنے جا رہی ہیں وہ اعلان کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے لیکن اس سے پہلے بتاتے چلیں کہ حمزہ لباسی نے اپنے چہنے والوں کے لیے کیا پیغام دیا ہے؟ مشہور سوشل سائٹ ٹویٹر پر حمزہ لباسی نے اعلان کیا ہے کہ ایک دہائی سے جاری سفر اب ختم ہونے جا رہا ہے اس ماہ کے آخر میں ایک اہم اعلان کرنے والا ہوں تب تک میں سوشل میڈیا سے دور رہوں گا اور میں امید کرتا ہوں کہ میرا یہ پیغام بہت سارے لوگوں تک پہنچے گا یعنی حمزہ لباسی کا کہنا ہے کہ اس مہینے اکتوبر کے آخر میں ایک اہم فیصلے کے متعلق بتاؤں گا لیکن ایک بات جو حمزہ لباسی نے بتا دی ہے وہ یہ ہے کہ وہ شو بیس کو خیر بات کہنے کا فیصلہ کر چکے ہیں حمزہ لباسی کا شمار پاکستان کے ٹاپ ٹین اداکاروں میں ہوتا ہے اور صرف اداکاری ہی نہیں بلکہ حمزہ لباسی کی پرسنیلٹی اور شخصیت کو بہت پسند کیا جاتا ہے اور بہت بڑی تعداد میں لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں جس کی ست سے بڑی مثال حمزہ لباسی کی شادی ہے حمزہ لباسی نے جس انداز میں شادی کی جس میں کوئی فضول رسم کوئی فضول خرچی نہیں تھی بلکہ سادگی کو اپنایا گیا جس کو پاکستان سمیت پوری دنیا میں بہت پسند کیا گیا اور اس شادی کے بعد حمزہ لباسی نے اپنے لیے جو عزت و احترام چاہنے والوں کی نظر میں پنایا وہ الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے حمزہ لباسی نے ثابت کیا ہے کہ وہ ایک محبت وطن پاکستانی اور پہترین انسان ہیں جس میں آجزی اور مینا روی شامل ہیں حمزہ لباسی کی بیوی نعمل خاور عباسی نے بھی شادی کے فوری بعد شعبی سے علیہدگی کا اعلان کر دیا تھا اور اب ایسا ہی حمزہ لباسی کرنے جا رہے ہیں شعبی سے کنارہ کشی کا اعلان تو ہو چکا ہے یعنی حمزہ لباسی نے واضح کہا ہے کہ پچھلے دس سال کے سنفر کا اختتام ہونے جا رہا ہے اور میں اسی مہینے کے آخر میں اہم اعلان کروں گا حمزہ لباسی کے چاہنے والے بہت شدت سے انتظار کر رہے ہیں کہ آخر حمزہ لباسی کا فیصلہ کیا ہے لیکن جیسا کہ ہم نے آپ کو شروع میں بتایا کہ لوگ حمزہ لباسی کو بحیثیت اداکار ہی نہیں بلکہ بحیثیت سچا پاکستانی اور بہترین انسان ہونے کے ناتے پیار کرتے ہیں تو آپ کے چاہنے والوں کو یقین ہے کہ آپ بہتر سے بہترین ثابت ہوں گے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ حمزہ لباسی کیا اعلان کر سکتے ہیں ہمارے اندازے اور تحقیق کے مطابق چونکہ حمزہ لباسی کا شمار وزیراعظم پاکستان عمران خان کے چند قریبی ساتھیوں میں ہوتا ہے حالانکہ آپ بہترابطہ طور پر پی ٹی اے سے وابستہ نہیں ہیں لیکن بطور کارکون آپ نے ہر فارم پر اور مشکل وقت میں عمران خان کا ساتھ دیا ہے اب حمزہ لباسی شو بیس کو خیر بات کہہ کر بہترابطہ طور پر سیاست میں قدم رکھنے جا رہے ہیں جس سے آپ حقیقی معنیوں میں سامنے آ کر پاکستان کی خدمت اور نمائندگی کریں گے جو کہ یقیناً بہت خوشی کی بات ہے شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ حمزہ لباسی سی ایس ایس کالیفائیڈ ہے اور سیول سرویس پولیس گروپ کی نوکری کو خیر بات کہہ کر اپنے شوک کی خاطر شو بیس میں آئے تھے اور اپنے کیریر کی شروعات دوہزار چھے میں تھیٹر سے کی تھی جیسا ہم سوچ رہے ہیں کہ اگر حمزہ لباسی پاکستانی سیاست میں قدم رکھتے ہیں تو یہ نہ صرف پاکستان میں پسنے والے پاکستانیوں کے لئے خوشی کی بات ہے بلکہ اوورسیس پاکستانی بھی فخر کریں گے ہمیں یقین ہے کہ حمزہ لباسی سو فیصد درست فیصلہ کریں گے دوستو آپ کے خیال میں کہ حمزہ لباسی شو بیس کو خیر بات کہہ کر پاکستانی سیاست میں اور وزیراعظم عمران خان کا ساتھ دینے کے لئے آ رہے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے اپنی رائے کا اس حالے جب کمینٹ باکس میں لازمی کیجئے گا شکریہ